بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقین ہے خوش ہوں گے اور اپنا کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو خوش و خورم رکھے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت سیمپل ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جس کا نام ہے جی ڈال چاول ڈال چاول تو مختلف قسم کی لوگ ڈال کھاتے ہیں کوئی مصور کی کھاتے ہیں کوئی چنے کی کھاتے ہیں تو میں جو ہے آج چنے کی ڈال کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ گرمیوں میں یہ زبردست ایک ڈال چاول جو ہے نا بہت زبردست لنچ اور ڈینر جو بھی آپ تیار کریں مزہ دیتا ہے اور اس کے لیے جو میں نے چیزیں لیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے ایک پیاز لیے نا زیادہ بڑی ہے تھا چھوٹی درمیانہ آٹھ دس جو میں لسنگے ہیں جیسا کہ دیسی ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی گا سکتے ہیں آدھا ایچا ادھا کا ٹکرا ہے اور اس کے لیے ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون سفید زیرہ ہے اور ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ایک ٹیبل سپون سوخ مرچ ہے اور یہ جو سپیشل ہے میتھی دانا یہ ہے ہاف ٹی سپون کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دال چاول کا جو بھاری پانے وہ ہلکا ہو جاتا ہے اور ایزیلی ڈائیسٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے ڈیڈ ٹوماٹر لیا ہے اور چار جو ہیں چار سے پانچ سبس مرچیں اور تیل کوکنگوال تو آج میں اس کی جو ہیلڈی وے میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس کو مٹی کی ہنڈی میں بنا رہی ہوں یہ میرے پاس ایک مٹی کی ہنڈی ہے اس کو میں نے رکھ دیا چولے پر گرم ہونے کیونکہ اس کو گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور اسی طرح اس کو ٹھنڈ آنے میں ٹائم لگتا ہے اور اس میں کھانا جو ہے بہت ہی زبردست اور مزے کا بنتا ہے یہ ہیلڈی وے میں بنتا ہے اور خراب بھی نہیں اس میں جو کھانا بناتا ہے وہ دیر تک آپ اس کی لائف جو ہے نا شیل ف لائف زیادہ ہو جاتی ہے یہ جلدی خراب نہیں ہوتا تو اس میں میں نے ہاف کپ جو ہے وہ آئل ڈال دیا اور اب میں اس میں اپنے پیاس ڈال دوں گی اب میں دیکھتی ہوں کہ یہ ہیٹ اپ ہو گیا ہوا ہے تو اب اس میں میں پیاس ڈال دیتی ہوں جو میں نے ایک جو ہے پیاس لی تھی آپ میڈیم ایک پیاس لی لیں اور اب میں نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو میں گولڈن ہونے تک کس کا انتظار کروں گی جب پیاس گولڈن ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں جو باقی چیزیں ڈالوں گی ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گی مٹی کی ہنڈی میں میں نے اپ کو بتایا تھا کہ اسٹارٹنگ میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے اس کے بعد یہ بہت تیز ہو جاتا ہے اس کا اور آپ بھی ہمیشہ کھانا جو ہے وہ مٹی کی ہنڈی میں ہی پکایا کریں تو یہ میں نے اسے قبر کر دیا تھا کہ اس کے چھینٹے میں جائونے تو میں انتظار کرتی ہوں کہ جب تک پیاس گولڈن ہو جائیں تب تک میں اپنے دوسرے کام میں ڈالیتی ہوں آپ کو پھر دکھاتی ہوں تو دیکھیں تھی یہ میرے پیاس آلموسٹ گولڈن ہو رہے ہیں ٹائم اسٹیج میں میں اس میں لسن ازدک کو ڈال دوں گی اور یہ میں نے لسن ازدک اس میں ڈال دیا اور اسے کھڑا سا میں دھنوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ یہ بھی ہو جائے کھڑا سا گولڈن ہو جائے اور اس میں اس ٹیج میں میں ایک اور چیز ڈالوں گی وہ ہے دی میتھی دانا تاکہ اوائل میں اس کی فشمو اچھی قضا سے چلے جائے اور یہ فرائے ہو جائے تھوڑا سا تو میں اس میں میتھی دانا ڈال دوں گی اس میں ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں میتھی دانا ایڈ کر دیئے اور اس سے پہلے کہ زیادہ مسالے جو ہیں وہ براؤن ہو جائیں تو میں اس میں سارے اپنے چیزیں یہ جو نمک جو میرے پاس چیزیں ہیں کرم مسالے کے لابا سب سے ٹرس میں شامل کریں گی ساکھیں یہ مسالے جو ہیں یہ بھی اچھی طرح سے ٹرائے ہو جائیں اس میں مسال کا بھی دو امنٹ ہوں گئے جو بھی اچھی طرح اس کے ساتھ مکس ہو جائے اب اس میں پانی ایڈ کریں میتھی دانے کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب اس میں پانی ایڈ کر دیں گے ہمیشہ چمچ جو ہے اب دائیں طرف سے دائیں سے بائیں چلایا کریں اسے کھانے میں بل کرت ہوتی ہے اور یہ بھی اسلامی طریقہ کہ دائیں ہاں سے چمچ تو ہمارے ہوتا ہے لیکن اس کو ہانڈی میں بھی دائیں سے بائیں ہوایا کریں اب میں اس کے تھوڑا سا پیاس پہلا کے گلے میں جدا کرتی ہوں اور اس کے اوپر میں اس کا لٹ دے دیتی ہوں ہمیں اس کو کور کر کر رکھ دیتی ہوں تاکہ ہی اچھی طرح سے مکس ہو رہے اور اس کے بعد پھر میں ٹرمارٹر ران دوں گی ایک دو منٹ کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تو مسالہ تقریباً ہو گیا مکس کلر دیکھیں کہ اچھا سا نکل ہے اب اس میں میں ٹرمارٹر ڈال گوں گی ٹرمارٹر کے درم ہونے کا جزار کروں اور جب مسالہ بلکل دھون جائے گا پھر میں اس میں دال ڈال ڈالوں گی پھر آپ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی چلیے میں اس کو کور کر کر رکھ دیتی ہوں تاکہ اچھی طرح سے ہو جائے میرا مسالہ جو ہے پھر میں بلکل مکس ہو گیا اور میں اب اس میں یہ چلے کی دال دو تین کھنٹے پہلے دیسی دال ہے اور دیس سے گلتی ہے آپ بھی یہ اوگینک دالیں سمال کریں پھر میں بلکل مکس ہو اس کو زیادہ ٹائم لگے گا تسری دال دل پر دلنے میں یہ میں نے کہا کہ برنس ڈیڈ شائر والا کپی ہے سب وہ میں اس میں اپنے مسالے میں ڈالنے کی اور اس کو اس میں تھوڑی در بھوندے دیتی باکہ آئل لکر آجائے پھر میں اس میں پانی ڈال کے کو گلنے کیلئے رکھیں گے تو یہ بکھیے دی دال جو ہے مسالے میں بلکل مکس ہو رہی ہے اور آئل جو ہے وہ ہلکہ ہلکہ پہ اوپر آگیا ہے یعنی کہ دال کو برنے دوری دیس کی کہیں کہ دال بھونگی ہے اب اس کے اندر میں پانی ڈال کے تو دو سے تیم گھنٹے ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد میں میں اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی یہ میں نے اس میں پانی شامل کر دیا اور اب میں اس کو وائل آئے گا اور پہلے آنچ اس کی تیزہ اور جیسے ہی اس کو وائل آئے گا تو میں اس کی آنچ ہلکی کر دوں گی اور یہ اس مٹی کے پوٹ میں یا مٹی کی ہانڈی میں تو میں یہ ککر کی طرح پریشر میں اکھو گا اس دال کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے دوسری دال سے جب موٹی والی بڑی دال ہوتی ہے تو اس سے زیادہ اس کا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا تھوڑا سا مشکل تو ہے اس کو پکانا ہے یعنی کہ ٹائم وائز لیکن یہ ہے کہ ہیلتھ وائز اچھا ہے تو پھر جب یہ پک جاتی ہے تو میں اپنا پھر پکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری دال جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے میں آپ کو اس کی لوگ دکھاؤں بہت ہی نبردست ہے اس کو آپ روٹی کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ بھی جوائے کر سکتے ہیں تو چابلوں کے ساتھ تو مزہ دے گی لیکن تندور کی روٹی کے ساتھ بھی بہت زبردست لگے گی اور میں آپ کو اس کو بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ آپ کیا کچھ اور لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ لیں گے میں نے چابلوں پر ڈالتی ہوں دیکھئے اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے اوپر آئیل ریڈ ریڈ ہوا ہوا ہے بہت ہی اچھی اس کی شیپ آئی ہے اور اور اس کو اب آپ سرپ کر سکتے ہیں چاہر کے ساتھ اور ارائیتے کے ساتھ اور سیلڈ بھی بنانا چاہیے تو آپ بنا سکتے ہیں تو نبردست یہ ڈھابا سٹائل دال چاول تیار ہے چینے کی دال اور چاول ضرور ٹرائے کیا جائے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میں اللہ حافظ ڈھابا یاد چاہیے گا میں اللہ حافظ